السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَيَبْقُونَ عَلَىٰ فَوَاتِ وَاحِدَةٍ مِّنْهَا اور اگر کوئی خوبی ان سے چھوٹ جاتی تو اس پر وہ روتے تھے قال ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دخلنا عَلَىٰ عَابِدٍ مَرِيضٍ کہ ہم ایک عابد کے پاس گئے جو مریض تھا بیمار تھا وَهُوَ يَمْزُرُ عِلَىٰ رِجْلَيْهِ وَيَبْقِ وہ اپنے پاؤں کو دیکھتا تھا اور روتا تھا فَقُلْنَا مَا لَكَ تَبْقِ وہم نے کہا کہ کیا ہوا بھائی کیوں رو رہے ہو تم پاؤں کی طرف دیکھ کر تو کہنے لگے مَغْبَرَّتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ ہائے افسوس یہ قدم اللہ کے راستے کی غبار اپنے اوپر نہیں اٹھا سکے یہ غبار علود نہیں ہوئے اللہ کے راستے کی دھول سے یعنی انہوں نے جہاد نہیں کیا کبھی وَبَقَ آخر ایک دوسرے عابد رونے لگے تو لوگوں نے کہا مَا يُبْقِيْكَ کیوں رو رہے ہو آپ کونسی چیز ہے جو آپ کو رولا رہی ہے تو کہنے لگے عَلَى يَوْمٍ مَضَا مَا سُمْتُهُ عَلَى لَيْلَةٍ ذَهَبَتْ مَا قُمْتُهَا کہ میں اس دن پر رو رہا ہوں جو گزر گیا اور میں روزہ نہیں رکھ سکا اور اس رات پر رو رہا ہوں جو گزر گئی اور میں اس میں عبادت نہیں کر سکا اللہ اکبر وَعَلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّ الْأَيَّامَ تُبْسَطُ سَاعَاتٍ وَالسَّاعَاتِ تُبْسَطُ أَنفَاسًا وَكُلُّ نَفَسٍ خِزَانَةٌ فَاحْذَرْ أَنْ يَذْهَبَ نَفَسٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ فَتَرَا فِي الْقِيَامَةِ خَزَانَةً خِزَانَةً فَارِغَةً فَتَنْدَمَعَ اور اے میرے بیٹے یہ بات سمجھ لو کہ ایام تُبْسَط کو اگر کھولا جائے تو یہ گھڑیاں بنتی ہیں اور اگر گھڑیوں کو کھولا جائے تو یہ سانس بنتے ہیں اور ہر سانس خزانہِ اعمال کا اس میں عمل کیا جا سکتا ہے تو تم اس بات سے ڈرو کہ کوئی سانس بغیر کسی عمل کے تمہارا ضائع ہو جائے تو قیامت میں تم اپنا خزانہ خالی دیکھو فَتَنْدَمَا پھر تمہیں ندامت دو وَقَدْ قَالَ رَجُلٌ لِعَامِرِ بِنِ عَبْدِ قَيْسِ قِفْ وَكَلِّمْكَا فَقَالَ اَمْسِكِ الشَّمْسَ ایک شخص نے عامر بن عبدِ قَيْس سے کہا کہ سورا ٹھہرو میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں کہا کہ سورج کو روپ لو تب ہم بات کر سکتے ہیں اللہ اکبار وَقَعَدَ قَوْمٌ عِنْدَ مَعْرُوفِ رَحِمَهُ اللَّهِ اس لوگ معروف کرخی رحمہ اللہ کے پاس بیٹھے تو کہنے لگے اَمَا تُرِیدُنَا اَن تَقُومُوا فَإِنَّمَا لَكَ الشَّمْسِ يَجُرُّهَا لَا يَفْتُرُو کہ بھئی تم اتنا نہیں چاہتے کیونکہ سورج کا فرشتہ سورج کو چلا رہا ہے وہ ٹھہر نہیں رہا ہے یعنی وہی بات ہے کہ وقت گزر رہا ہے تو تم مجھے اپنا کام کرنے تو کیوں وقت ضائع کر رہے ہو فِي الْحَدِيثِ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمُ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ بِهَا نَخْلَة فِي الْجَنَّةِ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص سبحان اللہ العظیم وَبِحَمْدِهِ پڑھتا ہے تو جنت میں اس کے لئے ایک خجور کا ترخت لگا دیا جاتا ہے فَانْظُرُ الٰ مُضِيعِ السَّاعَاد کَمْ يَفُوتُهُ مِنَ النَّخِيلِ تو گھنٹوں کو ضائع کرنے والے شخص کو دیکھو کتنے خجور کے دخت درخت اس سے فوت ہو رہے ہیں چھوٹ رہے ہیں وَقَدْ كَانَ السَّلَفُ يَغْدَنِمُونَ اللَّحَظَاتِ ہمارے اسلاف لماحات کو غنیمت جانتے تھے فَقَانَ كَهْمَسْ رَحِمَهُ اللَّهِ اَخْتِمُ الْقُرْآنَ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَتٍ فَلَيْلَتٍ فَلَيْلَتٍ کہ ہمارے رحمہ اللہ روزانہ دن رات میں تین قرآن ختم فرماتے اللہ حافظ وَقَانَ اَرْبَعُونَ رَجُلًا مِّنَ السَّلَفِ يُصَلُونَ الصُبْحَ بِوضُوءِ الْعِشَاءِ چالیس سلف کے بارے میں تقریباً یہ منقول ہے کہ وہ صبح کی نماز عشاء کے وضوء سے پڑھتے تھے وَقَانَتْ رَابِعَةُ الْعَدَوِيَّ تُحْيِ اللَّيْلَ كُلَّ رَابِعَةَوِيَّ رات بھر نماز پڑھتی عبادت کرتی جب فجر الصادق طلوع ہوتی حجعتاً خفیفتاً تو تھوڑی دیر غنودگی تاری ہوتی ان پر سو جاتی تھوڑی دیر پھر گھبرا کر اٹھتی اور خود سے کہتی النوم فی القبر طغیل قبر میں لمبا سونا ہے یہاں جاگ لو قبر میں لمبا سونا ہے اللہ رحبا الحمدللہ وصل اللہ وسلم على النبی موسیقی